ہلو فرینڈز آج کا جو پلان ہے تیس فیٹ بائی سیتیس فیٹ کا آپ کے لئے میں لے کے آئے ہوں اور یہ جو پلوٹ ہے وہ ساؤت فیسنگ کا ون سائیڈ اوپن پلوٹ ہے اور یہ جو پلان ہے بہت سے دیائیں کہ وہ پلان ہے یہ جو کی تری بی ایس کے پلان ہونے والا ہے تین بیڈروم کا اور ہال بھی اس میں دیا گیا ہے تین بیڈروم ہال کے ساتھ میں کچن بھی ہے تو اس پلان کو اچھے سمجھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور پلان اگر آپ کو آگے چل کے اچھا لگے تو چینل ٹو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چلیے بڑھتے ہیں آپ آج کے پلان کے پر یہاں پہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تین فیٹ کی چوڑائی میں آپ پہ بالکنی دی گئی ہے یہ جو آپ پنک کلر کی جو لائن دیکھ رہے ہیں یہ جو موٹی والی یہ لائن جو ہے پنک کلر کی یہ بالکنی کے لائن ہے جو کہ ہمارے جو گراؤنٹ فور سے جو ہے یہ 11 فٹ کی اچھائی پہ یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے یہ 11 فٹ کی اچھائی پہ یہاں پہ رکھی گئی ہے جو کہ ہماری چھت کی اچھائی ہے اور یہاں پہ یہ ہماری بالکنی جو کی ہے چھت کے باہر میں یہاں پہ نکلے گی اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا ساکہ جو گھر کا جو لک آئے گا اچھے سے دیکھنے میں بہت ہی سندھا لائے گا یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک کارپورس ہے اور یہاں پہ ایک گیش روم دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک و4 لکھا گیا ہے یہاں پہ گھر کے اندر جانے کے لئے جو مین انٹرینس جو ہے وہ یہاں سے جو کہ یہاں پہ 10 فٹ چوڑا آپ یہاں پہ دور لگائیں گے کافی آپ کو چوڑا آپ کو یہاں پہ سپیس ملتا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ اس میں 10 فٹ چوڑا یہاں پہ دور لگائیں گے تو یہاں پہ ہم اپنے کارپورس میں جائیں گے اور آسانی سے کوئی بھی یہاں پہ چھوٹی جو کار آتی ہے اس میں کار کرنے کے بعد سے کوئی بھی بڑا سمان ادھک سے ادھک بھی لے کے جا سکتے ہیں کارپورس کے بعد بھی آپ کو کافی سپیس ملے گا یہاں پہ جو آپ کو گیش روم ملتا ہے جو کہ دس بھائی گیا رہے کا ہے تو کافی پڑا آپ کو یہاں پہ گیش روم مل جاتا ہے اور اس سے اٹیچ آپ کو یہاں پہ ٹوائلٹ اور بارٹروم کا بھی اپسن دیا گیا ہے ایک وینڈو ملتا ہے جو کہ ہمارے فرنٹ والے یہاں پہ اس دیوار پہ ہے یہاں پہ میں 4 فٹ چوڑا یہاں پہ وینڈو لگایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دور لگا سکتے ہیں فرنٹ سے بھی دور لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک ہی دور یہاں پہ آپ کو دکھا رکھا ہے تاکہ آپ اپنے کارپارٹنگ سے ہو کے اپنے گیش روم میں جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک وینڈو ہے جو کہ 4 فٹ چوڑا ہے یہاں پہ دیا گیا 4 بھائی 4 کا وینڈو لگا سکتے ہیں یا 4 بھائی 5 کا وینڈو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جس سے ہمارے اس گیش روم کے ذر اجھالہ رہے گا اور ایک ار کا سرکلیشن اچھے سے ہوگا تو یہاں اس میں اٹیش ٹوائلٹ کا جو اپسن مل جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک دی جو لکھا گیا یہاں پہ بھی ایک دو لگائیں گے آپ جو کہ ڈھائی فٹ چوڑا ہے آپ پہ دو لگائیں گے اور یہ والا جو دو رہے 3 فٹ چوڑا ہے یہاں پہ جو ہے اس سے آپ اپنے گیش ٹوائلٹ مل جاتا سکتے ہیں جو کہ 4 فٹ 3 انچ کی لمبائی میں ہے 4 فٹ کی چوڑائی میں ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا آپ کو ٹوائلٹ مل جاتا ہے 4 بھٹ چار کا ٹوائلٹ مطلب ایک سٹینڈر سائز کے ٹوائلٹ آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ اپنے گیشٹ کے لیے آپ کے جو گیشٹ ہیں وہ گھر کے اندر نہیں جائیں اور یہی سے اس کا استعمال کر لیں تو یہاں سے جو فیر ابھی آ جاتے ہیں ہم اس میں اس میں وینتیلیشن کے لیے یہاں پہ جو ہے جو سپین آپ اس دیوار میں لگائیں گے تو یہاں پہ جو ہے خوال کے اندر سے گھر کے اندر والوں کے لیے یہ ٹوائلٹ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ یہاں پہ 5 فٹ 3 انچ کی لمبائی میں 5 فٹ 14 انچ کی چوڑائی ہے لگوک 6 فٹ 1 انچ کم ہے تو 6 فٹ 5 فٹ 3 انچ کی لمبائی چوڑائی میں آپ کو یہ کومنٹ ٹوائلٹ اور باتروم ملتا ہے ابھی بات کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے جو ہے سیڑیاں یہاں پہ دیکھ گئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو لکھا ہوئا ہے یہاں سے ہماری سیڑی جو ہے وہ اوپر کی طرف سٹارٹ ہوتی ہے شروع ہوتی ہے پہلا قدم دوسرا تیسرا چوتھا پاچھا چھتا قدم ایسے بڑھاتے ہوئے ہم ادھر کی طرف آئیں گے اور یہاں سے ہوتے ہوئے سیڑیاں ہماری آگے کی طرف بھی بڑھتی جائیں گے یہاں پہ آگے کی طرف جیسے جیسے آگے آتے جائیں گے اور ہم سیدھے اپنے چھت پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ سیڑی کو جو چوڑائی دی گئے یہ دو فٹ چھینچ کی چوڑائی ہے اور یہاں پہ جو چوڑائی ہے یہ والی جو سیڑیاں ہیں یہ جو سٹیپس ہیں وہ تین فٹ کی چوڑائی میں آپ کو مل جاتے ہیں کار پارکی کے لنبائی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو لگ بک ساڑھے پردر فٹ کی لنبائی مل جاتی ہے جو کہ آپ چھوٹی کار کھو پارک کرنے کے لیے آپ آسانی سے اس میں پارچر پائیں گے اور اس کے نیچے آپ یہاں پہ اپنا سٹنگ ٹینک بھی بنا سکتے ہیں اس کار پارکنگ کے نیچے اور یہاں پہ جو اس میں جو ٹریڈ ہے سیڑیو کے لیے وہ اس میں نائن انچ کا ہے ٹریڈ مطلب جس پہ ہم اپنا پہ رکھتے ہیں وہ اس میں نائن انچ کا دیزائن کیا گیا ہے اور سات انچ کا اس میں رائجر اس میں رکھا گیا ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ چھوٹ چوڑے ہیں آپ کو ایک بڑا ڈور ملے گا جو کی ڈبل ڈور ہے اور یہ اوپن ہوگا سیدھے ہمارے ہال میں اور یہاں پہ جو ہے ہال کی جو لمبائی چوڑائی کے بات کرنے چودے فیٹ ایک انچ مطلب چودے فیٹ کی لمبائی ہے سات فیٹ کی اس پہ چوڑائی ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چھوٹے پلیس کر کے دکھائے گیا ہے اور یہاں پہ ڈاننگ ٹیبلوں بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے جس میں آرام سے چاہتے چھے لوگ ساتھیں یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ادھر سے ہم اپنے ہال سے ہی اپنے کومن ٹوائٹرن باتروم میں آ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دور مل جاتا ہے ٹھائی پر چوڑا تو یہاں سے اوپن کر کے ہم اس ٹوائٹرن باتروم میں آ سکتے ہیں یہاں پہ ویڈنگ لیسن کے لئے ایک جو فین وہ یہاں پہ لگائیں گے تو جو اسمیل ہوگا ہے اس ٹوائٹرن باتروم کا وہ سیدھے یہاں سے کار بائکن سے ہوتے وہ باہر کی طرف چلا جائے گا ابھی بات کر لیتے ہیں کچھن کی تو یہاں پہ آٹھ بوئی ساتھ آپ کو کچھن مل جاتا ہے جیسے کہ دائی پیٹ چڑھا ہی ہے اس دائی پیٹ تو یہاں پہ آپ کو ایک وینڈو ملے گا دائی پیٹ یہاں پہ دیوار آگے اور دیوار میں یہاں پہ یہ وینڈو وہ لگانے پڑیں گے جو کی کچھن کا دھواؤ گا وہ اس وینڈو پہ اوپن کرنے سے اس ساتھ سے ہوتے ہوئے چھت کی طرف نکل جاگا یہ چھت میں کھلا رہے گا یہاں پہ یہاں پہ دیوار کے اندر یہاں پہ وینڈو لگائیں گے یہاں پہ دیوار کے اندر کچھ نہیں لگائیں گے یہ پوری دیوار ہماری چھت تک جää گی اور اس میں جو ہے پراپر وینٹلیسون ہوگا اس کے اس وینڈو کے ندر اس کچھن کے اندر اوچالہ بھی رہے گا تو چلیئے بڑھتے اپنے بیٹروم کی طرف اس و Kir��ہ کو دو بیٹروم مل جاتا ہے پیچھے جانے کے لئے اور یہاں پر دو ڈور ملتے ہیں ایک بیٹروم میں جانے کے لئے یہاں پہ آپ کو بیٹروم ٹو ہے آ Another One ہے تو چلیے دیکھ لیتا ہے بیٹروم ٹو و اپن تھو ایک ساتھ میں یہاں پہ جو ہے بهٹرو مل جاتا ہے کہ بدروم ٹو اس وyrون پر مل جاتا ہے اس دیوار میں آپ کو ایک وینڈو لگائیں گے ڈھائی فٹ بائی چار فٹ کا تو اس ساکھ میں جو روسنی آئے گی چھت میں جو کھلے ہونے کے وجہ سے تو اس وینڈو کے اوپن کرنے سے ہمارے اس بیٹروم کے اندر اجالا رہے گا اور یہاں پہ چھت میں کھلا رہے گا مطلب یہاں پہ آپ بعد میں لوہے کی جال سے اس کو کور کر سکتے ہیں جب آپ کی کونکریٹنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ لوہے کی جال سے اس کو کور کر دیں گے تو اس میں روسنی آتی ہے بیٹروم کے لمبائی چوڑائی کی بات کر لیتے ہیں تو ساڑھے دس فیٹ بھائی 11 فیٹ کی لمبائی میں ہے 11 فیٹ کی اس کے لیندھ ہے ساڑھے دس فیٹ کا آپ کو چڑھائی مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹ اور یہاں پہ دو سوپر پلیس کر کے دکھائے گیا ہیں اپنی جو کے حساب سے اپنی چیزوں کو آپ اس میں ارینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا رکھائے کہ کیسے آپ اس میں اپنا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ یہاں پہ ایک بیٹروم ون ہے یہ بھی سیمی سائج کا ہے ایک انجر بڑا ہے سیمی سائج کا ہے ساڑھے دس فیٹ بھائی 11 فیٹ کا ہی ہے یہ بارا بیٹروم بیٹروم ون اب بیٹروم ٹو کا بھی سائج سیم ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اس کمرے کے لئے جو ونڈو آپ کو ملتا ہے یہاں پہ چار کی ٹوڑہ چار بائی چار کا ونڈو اب لگائیں گے اس دیوار میں تو ہال کی طرف سے جو روستنی آگی وہ ہمارے اس بدروم کے اندر جائے گی ہال کی طرف روستنی اس کے لئے آگے کہ یہاں پہ بھی آپ کو ایک ونڈو ملتا ہے جیسے کہ سیڑھیاں ہماری شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس دیوار میں آپ کو ونڈو لگائیں گے تو باہر سے جو کار آpersنی کی طرف سے روستنی آگی وہ اس ونڈو سے ہمارے اس ہال کے اندر اجارہ رہے گا اور اس ہال میں جو اجارہ رہے گا وہ اس منڈو کو اپن کریں گے تو آپ کو اس بیٹروم کے اندر بھی اجارہ ملے گا تو چلیے اب اس میں بات کرتے ہیں والسائجس کی لیکن اگر آپ کو یہ پلان سمجھ میں آ رہا ہو اور اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہو تو پلیس لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے در آب ماں آنے والی جو ویڈیو پلان ہے جسے آپ کو ہو سکتا ہے جو باہر باہر کی دیواریں ویڈیو ویڈیو دیواریںنا잖아요 ڈیوار ڈیوارات، جان الشڈر پیس 가 ڈیوار دیوار سندگی ڈیوار 45 اگر ڈیوارامبر obraد چلیے ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال لکھئے Thank you for watching this video